پتی دیو کے آدیس سے رام جی کا جیسا آدیس ہوتا ہے جانکی مئیہ پالن کرتی ہیں ساس سسر کی سیوا کرتی ہیں اپنے ہاتھ سے رام جی کو بھول کراتی ہیں اور سب سے مدھر بچن بولتی ہیں پرنام کیا ہوا بیس ورث سیتہ مئیہ ویواہ کے بعد عیدیہ میں رہی ویواہ کتنے عمر میں ہوا تھا رام جی کا چودہ سال کی عمر میں کیتنا چودہ سال ویسے کہا جاتا ہے پندرہ سال کیوں والمیکی رامان میں پرمان ملتا ہے کہ جس سمیہ ویسوامیت مانگنے آئے رام جی کو اس سمیہ دشرت جی نے کہا تھا کون میں سوڈ سو سولہ سال میں ایک سال کم چودہ اور پندرہ پندرہ سال مانگنے پندرہ ورث کی عمر میں رام جی کا سیتہ مئیہ کے ساتھ بیواہ ہوا اور چھتیس ورث کی عمر میں وہ ونواس میں گئے کتنے سال ہو گیا جی پندرہ دس پچیس پچیس دس پہتیس ایک چھتیس ایک چھتیس سال ہوا کی نہیں ہوا ہے ایک چھتیس ورث سیتہ مئیہ ایوڈیا میں رہی اور اتنا شیوہ بہاو سے رہی کہ پورے کے پورے ایوڈیا والے سیتہ مئیہ کو مہرانی اور رام جی کو راجہ بنانے کے لیے چوبیس گھنٹا چنتن کرنے لگے جیسا سبحاؤ جان کی مئیہ کا ویسے ہی سبحاؤ رام جی کا ہے مانگ مانگ یا یا سکرت راج کانج بہبھانت پتہ جی کا جو آدیس ہوتا ہے وہ ہی کرتے ہیں بینا آگیا کے کچھ نہیں اتنی لوگ پریتہ بڑھ گئی کہ ایوڈیا واسی سوپن میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ایوڈیا کا کوئی دوسرا راجہ بنے گا ان کے من میں تو کیول ایک ہی بھاو ہے کیا ہمارے رام راہ گھو راجہ بنیں گے 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 رانی بنیں گی مِتھلے سے کماری رانی بنیں گی مِتھلے سے کماری ہمارے نرام رانم رانہ بنیں گے ہمارے رام راکب رانہ بنیں گے ہمارے رام راکب جو وہاں وہاں دھاواسیوں کے منا میں وہی بہاو دسرج سوچتے ہیں ہمارے رام راکب راجب بنیں گے کب بنیں گے کسی کو پتا نکھ بس بنیں گے دسرج میں م지만 گنمر راکب ہمارے رام راکب راجب بنیں گے وہ بھی گنگنا رہی ہمارے رام راگھو راجہ بنیں گے ہمارے رام پورے اے ادھا میں چاروں طرف گلی گلی کیول یہی بات ہے ہمارے رام راگھو ابھی راجہ نہیں بنیں کئی بار ہوتا نہ ایسا جب کوئی لوگ پریویکتی سامنے دیکھ جائے تو لوگ پہلے سے ہلا کرنے لگتے ہیں کیا اب کی باری کہنے لگتے ہیں کی نہیں کہنے لگتے ہیں اب کی باری موڈی کی چلاتے نہیں چلاتے ہیں اب وہ ایسی چکر میں دو بار ہو گیا ابھی بھی کہنے والے بند نہیں ہوئے ہیں ابھی بھی اندر ہی اندر اور باہر سب طرف سے کہہ رہے ہیں بھئیہ پہلے اب میں تو انتر ہو گیا پہلے تو جیواتما جنتا کہتی تھی کہ اب کی باری موڈی کی اب تو سارے مہاتما بھی بولنے لگ گئے ہیں کہ اب کی باری موڈی کی اس کا مطلب ہیٹریک لگے گا کوئی روک سکتا نہیں ہے کیوں اس بار تو اب رام جی سنگھا سن پر بیٹھیں گے رام چرن پنکج اردھر ہوں لنکا اچل راج تم کروں جب لنکا کا راون رام چرن میں پریم رکھ کر کے اچل سنگھا سن پر بیٹھ سکتا ہے تو بھارت کا موڈی دلی کے سنگھا سن پر نہیں بیٹھ سکتا جس نے رام کو لائیا ہے ہم اس کو لائیں گے اس میں کیا ہمارے دھرم کا جو کارے کرے گا ہم اس کو لائیں گے اس میں کوئی راجنیتی کی بات نہیں جو ہندوٹو کی بات کرے گا ہندوٹو کا کام کرے گا ہم اس کو لائیں گے سچ بتاؤ یدی ہندو نہیں ہوں گے تو کیا ہم پاکستان میں جا کر کے رام کتھا سنائیں گے ایمانداری سے بتاؤ یدی ہندو نہیں رہے گا تو تم بنگلہ دیش ایراک ایران میں جا کر کے بھاگوست سناؤ گے یدی ہندو نہیں رہے گا تو تم جا کر کے سیریہ میں یگ کرواؤگے جو کچھ ہو رہا ہے چاہے بھاگبت ہو چاہے رام کتھا چاہے یگ چاہے شیو مہا پران یہ جو بھی ہو رہا ہے کیول ہندو تکے کارن ہو رہا ہے ہندو ہیں اس لیے ہو رہا ہے اس لیے بھارت کے سمست بیاسوں کو اب سوگندھ لے لینا چاہیے اب یہ دلبدلو بات نہیں چلے گی اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کسی پالٹی کے نہیں ہیں ہم پالٹی کے ہیں ہم کس پالٹی کے ہیں جو رام جی کے پالٹی میں ہیں ہم اس کے پالٹی کے ہیں جو رام جی کا مندر بنوا رہے ہیں جو رام کو لے کے آئے ہیں جو ہندو تکی وچار دھارہ کو آگے بڑھا رہے ہیں جو کاسمیر میں تین سو ستر ہٹا رہے ہیں جو بھارت کو ہندو راشت بنانے کے لیے پریاس کر رہے ہیں ہم ان کے ہیں اور رہیں گے تم دھرم کا کام کرو ہم سنت مہاتمہ اور یہ جنتا جناردن ست تمہارے ساتھ رہے گی اس میں کوئی سندے کی بات نہیں ہے چلو طرف اللہ رام راجہ بنیں گے رام راجہ بنیں گے کب بنیں گے ٹائم ٹیبل کسی کو پتا نہیں تھا دس رجی مہراج راہ سبحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کون بتا ہے رام راجہ کب بنیں گے کوئی کچھ بولے نہیں رہا ایک بال تھا سفیس سفیس وہ کان کے پاس پہنچ گیا دس رجی کی اس نے کہا سنو سب بول رہے ہیں رام راجہ بنیں گے بتا کوئی نہیں جہاں کب بنیں گے میں بتا رہا ہوں اب بنیں گے اس بال نے دس رجی کے کان پہ گھویا پرمان گوشوامی یہ لکھ رہے ہیں راج سبحہ رگو راج بیراجہ راج سبحہ رگو راج بیراجہ ایک بار سب شہیت سماجہ ایک بار سب شہیت سماجہ رائے سبحہ مکر کر لینہ رائے سبحہ مکر کر لینہ بدن بلوک مکوٹ سم کی رائے سبحہ مکر کر لینہ رائے سبحہ مکر کر لینہ رائے سبحہ مکر کر لینہ اچانک راج سبحہ میں بیٹھے بیٹھے دس رجی نے درپن اٹھا لیا یہ سب بھگوات اکشہ سے ہو رہا ہے اچھا سچ بتاؤں ہم کتھا پروچن میں بیٹھے ہیں ابھی سبحہ میں بیٹھے ہیں وہ راج سبحہ یہ دھرم سبحہ انتر یہ ہے اچھا سبحہ کی مریادہ کیا ہے جو بول رہا ہو سبحہ کے لوگ اس کے طرف دیکھیں سبحہ پتی کے طرف اور سبحہ پتی سبحہ کی اور دیکھے ہیں اور سبحہ پتی اچانک موبائل اٹھا کے اپنا موہ دیکھنے لگے لوگ کہیں گے بڑا بیشیتر بابا جی آئے ہیں بیچ کتھا پروچن میں اپنا موہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ساندھارا نبیقتی بھی یہ کام نہیں کرے گا اور چکرورتی سمرات سارے منتری منیشٹر بیٹھے ہوئے ہیں پادلی آمنٹ میں اور وہاں اٹھا کر کے دھرپن دیکھنے لگ جائے جسرد جی سے کہا کسی نے بولے مہاراج یہ پروٹوکال کے خلاب ہے آپ اچانک یہ دھرپن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں یہ چکرورتی سمرات کے گرمہ کے بیرود ہے یہ اچانک دھرپن اٹھانے کے لئے آپ کو کس نے کہا ارے بولے کوئی کان میں بول رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے کسی نے بولا تبھی تو میں نے اٹھایا کون بول رہا ہے وہ مجھے دیکھ نہیں جائے اسی کو دیکھنے کے لئے دھرپن لیا ہوں کون بول رہا ہے رک جاؤ دیکھ لوں تب بتاتا ہوں اتنے میں انہوں درپن اٹھایا اور کان کے پانس دیکھا کون میرے کان میں پھوس پھوس آ رہا ہے تو ایک سفید بال تھا وہ پھوس پھوس آ رہا ہے وہ کان میں پھوس پھوس آ رہا تھا سرمان سمیپ بھائی ست کے سا منوں جرٹ پنیس اوپ دے سا وہ سفید بال نہیں بول رہا تھا وہ بڑھاپا بول رہا تھا کہ اب اس مکٹ کو جادہ دن تک ڈیڑھ کلو کا سونے کا مکٹ سیر میں اٹھائے مت رکھو اس کو اتار کے کسی اور کو پہنا دو اب ہم نے اٹھا پائیں کہ وہ بال کہہ رہے تھے کیونکہ مکٹ بال کے اوپر رکھا رہتا ہے اس بال کے مادھم سے مانو بڑھاپا کان میں کہہ رہا تھا ہاں بات 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 ٹھیک یہ ہی دیکھنے کے لئے کیا تھا ادھر درپڑ رکھ دیا اور رکھ کر کے مکٹ کو برابر کر دیا بولے جب ہٹائیں گے تب ہٹائیں گے ابھی تو رہنے دو لیکن اس کان کے بال نے پھر بولنا سروت کیا پھر بولنا سروت کیا جتنے بار ہٹائیں لوٹ کر کے کان میں بھج جائے اس کا مطلب بڑھاپا پیچھے پڑ گیا اس نے کہا بولے جلدی سے جلدی مکٹ اتارو اور سفید بال والے کے سر سے اتار کے کانے وال والے کے سر میں رکھ رکھ